جمع کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد ملٹنسی پر فیصلہ کن کنٹرول سب سے بڑی کامیابی جمع کشمیر زیر انتظام علاقے میں تین تیس ہزار کروڑ روپیہ کی سرمایہ کاری کو بنایا یقینی جمہوریت فل فول رہی ہے ہر گاؤں میں پنچ اور سر پنچ ہے وفاقی وزیر امید شاہ کا جمع دورہ جاری جمع کشمیر ملٹنٹ فنڈنگ کیس نائے کوٹ نے چارش فریم کرنے سے متعلق سید صلاح الدین حافظ محمد سید سمیت دیگر افراد کے خلاف چارش شیٹ سابق ایمیلے انجنر رشید اور معروف تاجر زہر احمد شاہ اور زہر وٹالی کے خلاف آل پارٹی حریت کانفرنس اور پاکستان کے ساتھ قریبی مراسم کا بھی تذکرہ نائے سیشن جیج نے آرڈر کیا پاس سری نگر لہ شہرہ ریکارڈ وقت میں ٹرافک کے لئے کھول دی گئی آزماشی بنیادوں پر ٹرافک کی نقل و حمل کے لئے کھول دیا گیا شہرہ موسم گرم سرما میں برباری کے پانچ یا چھے مہینے تک رہتا تھا بند امسال تیہتر دنوں کے ریکارڈ میں ہی ٹرافک کھول دی گئی بیاروں کا بیان آہ اور شب برات عقیدت و احترام کے ساتھ ادا ہوئی وادی بر میں روح پرور مجالس کا اتمام مساجدوں خانکاؤں اور زیارتگاؤں میں شب خانی درگاہ حضرت بلسری نگر میں سب سے بڑی تقریب صحت و آفیت عالم اسلام کی سلامتی اور وادی میں دائمی امن کے لئے خصوصی دعاوں کا اتمام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپہر کے چار بج کر پانچ منٹ ہوا چاہتے ہیں سری نگر سٹیوڈیو سے براہ راست سپیشل ریپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میجبان سید تجمل کا سلام پہنچے آپ جہاں بھی ہے خوش و خرم رہے جمع کشمیر ملک بر دنیا بر میں ہمارے گلستان نیوز نیٹورک کے ناظرین انسٹا یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے اس نشریات میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں آپ کی آرہ کا ہمیں انتظار رہے گا شروعات کرتے ہیں سرنگر شہر کے ہمہمہ علاقے سے بڑی اہم خبر کے ساتھ ناظر سرنگر شہر کے ہمہمہ علاقے جو کہ پولیس ٹیشن بڑھگام میں پڑھتا ہے آج مقامی دکانداروں نے اس وقت آرمی کے دو نوجوانوں کو چند لڑکیوں کے ساتھ پایا اور اس کے بعد شبہات ظاہر ہوئے کہ آخر آرمی کے نوجوانوں کے ساتھ مقامی لڑکیوں کا ریسٹورنٹ کے آہتے میں جو منسپل کورپیشن کا اہاتہ ہے سرنگر ائرپورٹ کے باہر جو دکاندار کافی تعداد میں وہاں پر ملبوسات وغیرہ ٹی سٹارز وغیرہ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کی حرکات کو دیکھ لے کے بعد فوری طور پر مقامی دکانداروں نے متعلقہ پولیس پوسٹ ہمامہ کو متعلق کیا جس کے بعد پولیس نے بروقت کاروائی کر کے گرفتاریاں بھی عمل میں لائی اسی بیچ میں آپ سے کچھ دیر پہلے سینئر سپرنڈنٹ پولیس بڑھگام تاہر سلیم نے پریس کے نام اپنے پریس ریلیز میں کہا ہے کہ آج علن صبح آمی کے دو نوجوان سینگر ائرپورٹ فلائٹ پکڑنے کی گھر سے جا رہے تھے اور اچانک انہوں نے یہاں پر بریک فاسٹ کے لئے کچھ وقت گزارا اسیس پی بڑھگام سلیم احمد کے مطابق اس موقع پر دو مزید لڑکیاں وہاں پر موجود تھی نہ ہی آرمی نوجوان اور نہ ہی لڑکیاں ایک دوسرے کو جانتے تھے اس موقع پر اسیس پی بڑھگام نے کہا کہ کوئی شرپسند انہ سے نے اس معاملے کو طول دینے کی کوشش کی جس کے فورد بات پولیس پوسٹ ہمہامہ میں مذکورہ لڑکیوں کو اپنے افراد خانہ کے حوالہ کیا گیا واضح رہے کہ ہمہامہ مارکٹ میں جو ائرپورٹ کے بلکل متصل موجود ہے مقامی دکانداروں نے آج آمی کے دو نوجوانوں اور دو مقامی لڑکیوں کے حرکات کو دیکھنے کے بعد پولیس کو فوری طور پر مطلع کیا تھا اور اب ناظرین بڑی خبر کا روح کرتے ہیں وفاقی وزیر امید شاہ ان دنوں جمہ کے دورے پر ہے دورے کے دوران وفاقی وزیر امید شاہ کا آج دوسرا دن ہے دورے کا انہوں نے سی آرپی اف کے یوم تحسیس میں از خود موجود رہے پہلی بار نائی دلی سے باہر سی آرپی اف اپنا ریزنگ دے منا رہا ہے امید شاہ نے کہا کہ تین سو ستر کو ختم کر کے جمہوریت گراس روٹ لیول پنپ رہی ہے تین سو ستر کے رہتے جمہور کشمیر کے جو عوامی نمائے جاتے ہیں انہیں وزیر عظم کہا جاتا تھا یعنی سٹیٹ کا اپنا جنڈہ تھا الہیدہ آئین تھا جبکہ شامہ پرساد مخرجی نے اور پریمرا دوگرا کی قربانیوں سے یہ معاملات ہم کیسے بول سکتے ہیں شامہ پرساد مخرجی ایک پردھان ایک نشان ایک ودھان ایک جنڈہ ایک آئین ان کی قربانیوں سے ملا جلا رد عمل ہے جمہور کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے بعد ملٹنسی پر فیصلہ کن کنٹرول حاصل ہو چکا ہے امید شاہ نے کہا کہ یہ مرگز کی اور جمہور کشمیر سرکار کی سب سے بڑی کامیابی ہے شاہ نے کہا کہ جمہور کشمیر حکومت نے یونین ٹیریٹری میں تین تیس ہزار کروڑ روپیہ کی سرمایہ کاری کو یقینی بنایا اور یہاں جمہوریت کو بنیادی سطح پر پہنچایا گیا امید شاہ نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کے خاتمے کے بعد سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ آج ہم ملٹنسی پر فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جمہوریت فلفور رہی ہے ہر گاؤں میں پانچ اور سرپنچ موجود ہے قومی شہراؤں کا جال مزید فیلایا جا رہا ہے اور جمہور کشمیر کے تمام ترجدید وسائل کو بروئی کار لائے جا رہا ہے تمام شعبوں میں ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی جا رہی ہے ناظرین یہ الفاظ سے جمہور کشمیر کے دورے پہ آئے وفاقی وزیر امید شاہ کے جنہوں نے سی آر پی اپ کے یومی تحسیس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا واضح رہی کہ نئی دلی سے باہر پہلی بار ایسا ہوا جب سی آر پی اپ کا ریزنگ دے جمہور کشمیر کی سرزمین پر منایا جا رہا ہو سیدھے چلتے ہیں جمہور جہاں سے میرے ساتھی سیوگی اور سینئر نیوز ایڈیٹر گولستان نیوز نیوز نیٹور کے ونود جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ونود جی استقبال ہے آپ کا سپیشل ریپورٹ میں وفاقی وزیر امید شاہ کے اس دورے کو آپ کس درہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ جمہور کشمیر میں سیاسی سوچ اور سیاسی بالک نظری کو اگر دیکھیں تو کیا یہ مانے کہ ایک طرف یہ پیورلی گارمنٹ دورہ تھا لیکن دوسری طرف بارتیا جنتہ پارٹی کے لیٹران سے بھی ملاقات کی اور کیا اس دورے کو ڈیلیمٹیشن کے بعد انتخابات کے احساس بھی جوڑا جا سکتا ہے جنگل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو ان کا سمبودن تھا جو ان کی سپیچ تھی ان کا لبو لبا بھی بتا رہا تھا ہاناکہ سٹارٹنگ میں انہوں نے جو کہا بلکل ٹھیک کہا انہوں نے سیارتی اپنے جوانوں کا تو مریدان انہوں نے دیا ہے جو ان کا کنٹیویشن دیا ہے چاہے ملٹم جی کو روپنے مو چاہے سرادو پر پروشکٹرنے مو اس کا انہوں نے جمکر تغیر کی لیکن آخر میں جس طریقے سے آپ نے بتایا تو ہم نے سونا جس طریقے جو انہوں نے ایکس پرشن دینے کی کوشش کی بھی بھارتی جندہ پارٹی ہے تیندر کے انڈرہ ترینٹ اور کے دوران جمہو کشمیل میں جو کام ہوا ہے اس کا انہوں نے بڑے طریقے سے ذکھان کیا ہے اسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تین سفتر میں شنجوگن کا پیچے سے ہٹانے ایک اتحاسیت تھا انہوں نے یہ کہا کہ تین تیس ہزار پلوگنٹری کا انہوں نے لوکل گورنٹ کو بیس کی سرانہ کی ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ دیماؤپریسی کو ڈیسنٹرلائیز یعنی زمینی سطح پر لانے میں اس کا پرائی ہوئے یہ سائی چیزیں دفشاتا ہے کہ چھے نہیں کو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا ٹینیور ختم ہونا ہے اور کھو گریر منتری نے آنگی پلوگنٹری یہ کہا ہے کہ چھے آٹھ بہینے میں بینو جی ایک آخری سوال ہوگا کہ وفاقی وزیر یا ہومنسٹر امیت شاہ کے اس دورے کے بعد بھارتیا جنتہ پارٹی کے لیڈران ریجنل لیڈرشپ جو جمہو بیسڈ ہے یا کشمیر بیسڈ ہے ان کے ساتھ کوئی بار طلاب کوئی ملاقات کوئی میٹنگ کا احتمام ہوا نہیں جو سینئر لوگ تھے انہوں نے ملاقات کیے ایسا نہیں ہے کہ جلدہ ادھگ یا بھوٹس تر کے وہ انچے گلپائے ہوں جو بڑے لیڈرز ہیں جو ہیں مام کیا پر بیٹھے انچہ آدھگ شوکے سانسا گھوٹے پڑے نیتہ نیرمالچی ہوگے کمیٹو گھوٹا ہو انچہ ملاقات کیے اس کی رابط سیکھے کو لگے کے انکہ ملکتہ ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے لیکن یہ کہا جائے کہ پارٹی کے نیتہوں کے ساتھ ان کی ملکتی ہوئی ہے کارٹنگوں بوچ لے تو انچہ ملاقات کی وہ نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ سیمیلر ضرور چلا گیا ہے کہ آپ تیار رہی گئے اور بوچ سر پر اس کی تیارے کر لیجئے کبھی بھی اوچھو کی گوشتہ ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ وینود جی جمعوں سے براہ راست میرے سیوگی اور سینئر نیوز ایڈیٹر گلستانی ایڈیٹور کے وینود جی بات کر رہے تھے امیت شاہ کے دورے کے حوالے سے کچھ سینئر دگجلی رجو بارتی جنتہ پارٹی کے ہیں ان کی ملاقات وفاقی وزیر امیت شاہ سے جمعوں میں ہوئی اس موقع پر لیفنر گورنر منہوشنہ اور وزیر ماملکہ ڈاکٹر جیتندر سنگھ کے علاوہ پولیس فوج سیکیورٹی ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کے سینئر لیٹران بھی موجود تھے وزیر ہے کہ راج بون میں کل شام پہنچنے کے بعد امیت شاہ نے سیکیورٹی اینگل کے حوالے سے بڑی اہم میٹنگ لی اس کے بعد سیکیورٹی اور سیول انتظامہ کے سینئر افسران کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی جس میں ڈاکٹر جنرل کے علاوہ چیف سیکریٹری پرنسپل سیکریٹریز بھی موجود رہے اور جبکہ ہوم سیکریٹری کے بلا بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ جمع کشمیر میں حالہ دنوں میں ملٹنسی واقعات میں اضافہ اور اس کے بعد عوامی نمائدوں پنچوں سر پنچوں پر نامعلوم افراد کی طرف سے گولیاں چلنا سیکیورٹی فورس پر لگاتار حملوں کے بعد اس دورے کی اہمیت انتہائی اہمیت ہے کیونکہ جمع کشمیر میں آنے والے دنوں میں انتخابی ماحول بنانے کے لئے اور جمع کشمیر ڈیلمٹیشن کمشن کے بعد اس ماحول کو ایڈاپٹ کرنا جمع کشمیر میں ریجنل پارٹی این سی پی ڈی پی اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس اور باقی پارٹیاں کیا ڈیلمٹیشن کے اس فارمولے کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد آنے والے دنوں میں جب چناووں کا اعلان ہوگا اور کس طرح سے یہ تنظیم ہے یہ پارٹیاں اس جناوی عمل کو لیں گے آپ دیکھ رہے سپیشل رپورٹ اپنے میزبان تجمل کے ساتھ سری نگر سٹیوڈیو اس وقت براہ راست ناظرین قومی تحقیقاتی بیرو نے اب ان تمام افراد کے خلاف چارش شیٹ پیش کیا ہے جن پر مختلف نویت کے الزامات لگائے گئے تھے جے کے ملیٹن فنڈنگ کیس میں قومی تحقیقاتی بیرو یعنی انائی کورٹ نے چارش فریم کرنے سے مطلق حضب المجاجین کے سپریم کمانڈر سید صلاح الدین لشکری طیبہ کے بانی حافظ محمد سعید قریت کانفرنس گاف کے موجودہ چیئرمن جو کہ جیل میں متستور بند ہے مسارت عالم بٹ جیکیلیف کے سرپرست محمد یاسین ملک جمہ کشمی ڈیموکریٹک فریرم پارٹی کے سرپرست شبیر احمد شاہ سابق ایمیلے انجنر رشید معروف تاجر زہر احمد شاہ بٹا کراٹے آفتاف احمد شاہ الطاف احمد شاہ نعیم احمد خان پیر سیف اللہ اور دیگر افراد کے خلاف انڈیان پینل کورٹ کے تحت یوپا لگا دیا گیا نائی سیل نے اس موقع پر بتایا کہ جمہ کشمیر کے لیڈران کا بازابتہ طور پر جو ہے ان پر جو آئیت کو ایک آرڈر پاس کیا واضح رہے کہ ان افراد کے خلاف ملک دشمن ماحول بنانے اور ماحول کو بگاڑنے ملٹنسی کو مدد کرنے خوریت کانفرنس اور پاکستان کے رشتے کو نزدیک سے دیکھنے حالانکہ کورٹ میں کسی بھی فرد کی طرف سے آرگومنٹ یا جفاعی نویت کے اقدامات نظر نہیں آئے آل پارٹی خوریت کانفرنس کو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ یعنی جی آر ایل تک پہنچانے کا الزام بھی ان لیڈران پر ہے جبکہ جن رشید اور زہر وٹالی کو آ پارٹی خوریت کانفرنس اور پاکستان کے ساتھ مراسم کا بھی تذکیرہ ہے ناظرین کو یاد دلا دوں جمع کشویر میں چار اگس دوہزار انیس سے قبل بھی گرفتاریاں ہوئی لیکن بدستور جماعت اسلامی جمع کشویر اور ناظرین دنیا بر کے ساتھ ساتھ ملک بر اور جمع کشویر میں گزشتہ شب شبیبرات کے طور پر مختلف تقریبات کا انعقاد وادی پر جاری رہا جمع کشویر میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگا حضرت بل میں منعقید ہوئی شبیبرات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی وادی بر میں روپ پرور مجالس کا اتمام مساجدوں خانقاؤں اور زیارتگاہوں میں شبخانی درگا حضرت بل میں سب سے بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا شبیبرات کی مناسبت سے متعلق مقامات پر ختمت المعظومات کی روپ پرور مجالس کا انعقاد ہوا جبکہ خصوصی دعاوں کا بھی احترام کیا گیا اور انتہائی برکت و فضیلت والی اس رات میں لاکھوں فرزندانی توحید نے درود و اذکار توبہ استغفار نادخانی وازو تبلیغ کی روح پرور محفیلوں میں شرکت کر کے خدای بزرگ و برطری کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنی گناہوں کی بکشش کے لئے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی سب سے بڑا اجتماع درگاہ حضرت بل میں منقض ہوا جہاں ہزاروں لوگوں نے شبخانی کی اور رات پر پر روح مجلس کا نقاط کیا گیا گناہوں سے توبہ بخشش مغفرت ایمان و سلامتی رزق کی کشادگی آفات و بلیات محتاجی تنگ دستی صحت و آفیت عالم اسلام کی سلامتی اور وادی میں دائمی امن کے لئے خصوصی دعائیں کی گئی وادی کے دیگر علاقوں کے ساتھ جمہ پروینس اور لہلداخ میں شبی برات کی اہمیت اور فضیلت کو اجاغر کیا گیا جبکہ جمہ کشمی سرکار یا وقبورٹ کی طرف سے بھی آپ کی بار کوورنا وائرس مبارک بات پیش کرتا ہوں شب کے حوالے سے یہ شبی برات جو ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لئے ایک مدبرک شب ہے اور اس شب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آشکانی رسول محبانی اولیاء ان درگاہوں پہ آکے یہی اپنے معاملات لے کے آتے ہیں اپنے گناہوں کو لے کے آتے ہیں اپنے حجات ملاجات کو لے کے آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے انعامات سے نمازے اور ناظر سرنگر میں کتاب چون کی رسم رونمائی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا ٹائگور حال سرنگر میں ایک پروکار تقریب کے دوران ہیومن اینڈ سوسائیٹی اور ولر پینٹنگ کی طرف سے سرنگر کے ٹائگور حال میں ایک تقریب کا نقاط کیا گیا فارت اقبال کی تحریر قدع کتاب چاکی بھی رسم رونمائی کی تقریب انجام دی گئی رائٹر ہے ینگ رائٹر ہے فارت اقبال اس کا نام ہے گاؤں کی رہنے والی ایک آیسی بچی جس نے بڑی مشکل حالات نے اپنی زندگی کو جیا ہے اور اس نے ایک کتاب لاؤسٹ میٹ فرز کے نام سے لکھی ہے جس کو دیکھنے والوں نے بہت سرا ہے اس وقت اس کا بھوک ریلیز سرمنی ہے اس کتاب کو وولر پبلکیشن نے پبلش کیا اور ہیومنیٹس سوسائٹی نے اس رائٹر کو ینگ رائٹر کو انٹرویس کرنے کے لئے اپنا سٹیج فرام کیا جس کے لئے ہم نے کئی لوگوں کو یہاں پہ بلایا تاکہ اس کی حوصلہ آپ جائے اور سماج میں وولر پبلشنگ اور ہیومن رائٹس سوسائٹی کی طرف سے اس کتاب کی رسم رونمائی کا پروگرام سرنگر کے ٹائگور حال میں رکھا گیا تھا ادھر کل سرنگر کے مقامی ہوتل میں محمد زاہد بابا ساکن وانبال راولپورا جو ایک سال پہلے نوجوان تالبلم اور کریکیٹر ہونے کا افتخار حاصل تھا ایک سال قبر انتقال کر کے ان کی یاد میں کل ہوتل شہنشاہ ممکین خصوصی کتابچہ ریلیز کریں گے ناظرین سرنگر میں بیروزگار اور وہ افراد جنہوں نے پریس کالنی کا روح کرنا ہی کرنا ہے آج بھی احتجاج کا موقع تھا اور احتجاج میں آپ کی بار فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے منسلک وہ طلبہ جنہوں نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہی اپنی تعلیم کو مکمل کیا تھا گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ان امیدواروں کا احتجاج تھا انہوں نے جنرل ایڈمیسٹیشن ڈپارٹمنٹ کے حکم نامے میں اب احتجاج بھی لائیا انہوں نے کہا کہ بارمی جماعت پاس کر کے فارسٹ بنانے کے فیصلے پر وہ ناراضی کا اظہار کرتے ہیں جبکہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن افراد جو اس وقت تعلیم مکمل کی ہے ان کے لیے سرکار دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے گریجویشن پوسٹ گریجویشن جو پی ایڈی سکالر جو ہے فارسٹی سے ہیں ہم نے چار سال سے پی ایڈی فارسٹی کیا ہے چار سال دو سال ایم ایسی فارسٹی کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے چار سال پی ایڈی بھی کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھو ریسنٹی جیڈی نے ایک ریکروٹمنٹ فارسٹی نکالی ہے کہ جو فارسٹر کا پوسٹ ہے اس میں الیجیبلٹی کریٹیریا رکھا ہے ٹین پولسٹ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو ایک پوسٹ ہے فارسٹر کا پوسٹ اٹیز پارلل جی ای پوسٹ اسی طرح جو آپ اگر آپ دیکھیں گے ادھر حیلت ویلفیر سے وابستہ بلازمو نے بھی آئی شرینگر میں چارج کیا حیلت اینڈ فیملی ویلفیر اسٹریشن کا شرینگر میں چارج انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی تنخواہیں ابھی تک واگزار نہیں کی گئی مذکورہ فراد نے الزام آئیت کیا کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے فرائض انجام دیئے لیکن اس کے عوض انہیں ابھی تک مانہ اجرت ادا نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ وہ بال بچوں سمیت شرینگر کا رخ کریں گے اگر آئندہ کچھ دنوں کے اندر ان کی تنخواہیں اور دیگر مطالبات پر ہم دردار نگور نہیں کیا گیا ہم 22 گہرہ کے ملازم ہیں ہیلتھ اینڈ فیملی ویلتھر سے ہم آئے ہیں یہاں پہ ہماری چار مہینوں سے ہماری سیلری کہیں نہیں ہے ہم گھر چھوڑ کے اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے ہم ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں تنخواہ نہیں ملتے ہیں ہم صرف گورنر صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں مہربانی کر کے مہربانی کر کے ہم نے جو مزدوری کی ہے ہمیں اس کی عجرت زلہ بڑکام سے ہماری نمائندے ڈار اشرف نے اطلاع دی ہے کہ علاقے میں آج نوروز عالم کے سلسلے میں محکمہ فشریز کی طرف سے بڑے مناسب اور بہتر سہولیات اور انتظامات کر رکھے تھے بڑکام میں نوروز عالم کے سلسلے میں فشریز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بڑی سپیشل فشز رکھی گئی تھی اور نوروز عالم پر مشلوں کی خلید و فروق میں بھی غیر معمولی نویت کا رشد دیکھنے کو ملا جی بلکل ہم سیٹسفائے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے لئے انتظام رکھے خاص کا نوروز کے لئے کل سے انہوں نے انفارمیشن دی تھا کل پروگرام رہے گا فشریز ڈپارٹمنٹ کے لئے یہ سیل کرنے کے لئے اب اس وقت ہم لے رہے ہیں فشریز بڑی تازی مشلیاں ہیں ہم شکر گزار ہیں فشریز ڈپارٹمنٹ کے اور ایڈمیسٹریشن کے فشریز ڈپارٹمنٹ بڑھگام نے فش ایویلیبل رکھی ہے ہمارے تو یہاں پہ جیسے ہمارا خاک کا ٹراؤٹ یونٹ ہے بیروہ ٹراؤٹ یونٹ ہے ایسی بسند ودر ہے وہاں پہ ہم نے پلنٹی آف فش ایویلیبل رکھی ہے ناظر سرینگر لہ روڈ کو قریباً قریباً تہتر دنوں کے بعد برباری پڑھنے کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا بیاروں نے تابع کیا کہ گزشتہ سے پیوستہ چھے سے پانچ مہینے بھی لگ جاتے تھے لیکن امسات قبل از وقت اس کو مکمل کیا گیا وادی کشمیر کو لڈاک یونٹ ٹراؤٹری کے ساتھ جوڑنے والے سرینگر لہ شہرہ کو ہفتے کے روز ریکارڈ وقت میں آزمائشی بنیادوں پر ٹرافک کی نکل حمل کے لئے کھول دیا گیا حکام کا ماننا ہے کہ یہ شہرہ موسمی سرما میں برباری کے باعث پانچ سے چھے ماہ تک بند رہتی تھی لیکن امسال اس کو صرف تہتر جنہوں کے ریکارڈ مدت میں کھول دیا گیا بیکن کے ڈریکٹر جنرل لیفنر جنرل راجیو چودری نے کہا کہ زوجلہ پاس پر روڈ کو کھولنے کے موقع پر بیکن کے عملے نے زوجلہ پاس اور دوسرے حساس جگہوں سے برف کو ہٹانے اور شہرہ کو ریکارڈ وقت میں آزمائشی بنیادوں پر ٹرافک کی نکل حمل کے لئے کھول دیا انہوں نے کہا کہ بیکن کے عملے نے سخت محنت کی جس کی وجہ سے شہرہ کو ریکارڈ وقت میں قابل امدرفت بنایا گیا دریکٹر نے کہا کہ ہم نے صرف تہتر جنہوں میں ہی شہرہ کو ٹرافک کی نکل حمل کے لئے قابل بنایا جبکہ یہ روڈ برباری کے بارس پانچ چھے ماہ تک بند رہتا تھا انہوں نے کہا کہ یہ شہرہ انتہائی احمد کی حامل ہے کیونکہ یہ لڈاک یونٹیرٹری کو وادی کے ساتھ جوڑنے کا واحد زمینی رابطہ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ روڈ کھلا ہے جسے لڈاک میں تائنات فوجی جوانوں تک دفاعی ساز و سامان ہتھیار وغیرہ پہنچانے میں مدد ملے گی لیفنٹ جنرل نے کہا کہ اب فوجی جوانوں نے دفاعی سپلائز بشمول تیل فل سبزیاں وغیرہ بھی وقت پر پہنچ جائیں گی انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ روڈ کے کھل جانے سے لڈاک کے لوگوں کی مالی سرگرمیوں کو بھی تقویت پہنچے گی ان کا کہنا تھا کہ لڈاک دیر سے سپلائز سے مرکز حکومت کے خزان عامرہ کو چار سے پانچ سو کرو روپیہ خرچ ہو جاتے تھے جس سے ہم روڈ کو بہت جلت آمد رف بنانے میں کامیاب ہو گئے یہ قریب اس پاس کو کھولا جاتا ہے بی آرو کے دوارہ اور یہ قریب چھے مہینے تب بند رہنے والا پاس ہے یہ ایسا پاس ہے جہاں پر سنسار میں سب سے زیادہ برپ پڑتی ہے خاص کر آپ لوگ ہیں میڈیا کے بھائی لوگ وہ جانتے ہیں اس کی چیلنجز اور کس طرح سے اچانک یہاں پر ایو لنچ بھی آ جاتے ہیں سری نگر لہ قومی شہرہ کو آج پچتھے دن کے بعد ٹرائل بیسز پر کھول دیا گیا ہے آج ڈی جی بی آرو میجر جنرل آج چودری یہاں پر پہنچے تھے چیف انجینر کشمیر اس کے ہمرا تھے سارے آفشلز تھے آرمی کے تھے اور سیول ایڈمیسٹریشن بھی تھی یہاں پہ کرگل کی جو ایڈمیسٹریشن تھی یہاں پہ موجود تھی اور اس دوران ڈی جی بی آرو نے بلا کہ ہم کو ایک دن میں ناظرین جاتے جاتے آخر پہ یہ مقصر سی خبر کہ اگر آپ نے اپنے گھروں میں ابھی تک وارٹر میٹر نہیں لگوایا ہے تو شاید اپریل کے بعد یہ سوچنا بھی غلط ہوگا جمعکشمی سرکار زیرگور ایک پلان ہے جس میں یکم اپریل دوہزار بائی سے ہر گھر میں اب موٹر کے لیے جہاں آپ کا موٹر لگا ہوگا وہاں پر میٹر لگے گا جس طرح سے پی ڈی ڈی میں آپ میٹر کا استعمال کر کے بجلی کا سپلئے کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح آنے والے جنہوں میں پانی کے استعمال کے لیے آپ کو پانی کے لیے آپ کو میٹر دیا جائے گا جو اپریل کے مہینے میں جمعو سینگر سٹی انڈسٹریل سیکٹر سرکاری اور گہر سرکاری دفتروں میں لگنا تقریباً منڈیٹری ہوگا ناظرین کے ساتھ سپیشل رپورٹ میں آج کا شمارہ اپنے میزبان تجمل کے ساتھ یہیں پہ رک گیا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حمد و ناظر